بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سی ہیلڈی سی ترائی اور چنے کی دال کی سبزی کی ریسپی آپ اس کو لنچ کے لیے ڈینر کے لیے بنا سکتے ہو چپاتی پراتھے یا پھر چاولوں کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہو بہت آسان سی ریسپی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک کلو گرام کی جتنی ترائی لی ہے سب سے پہلے ترائی کو ہم کٹ کر لیں گے تو اس کے جو پیچھے والا پارٹ ہوتا ہے اس کو کٹ کر کر الگ کر دیجئے دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد ہم اس کے چھلکوں کو پیل کر لیں گے تو پیلر کی مدد سے یا پھر چاکو کی مدد سے اس کو پیل کر لیجئے کیونکہ اس کے چھلکے تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ساری ترائی میں نے اسی طرح سے پیل کر لی ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو اس کو بہت زیادہ چھوٹے ٹکڑوں میں مت کٹ کریے گا اس طرح سے میڈیم سائز کے ٹکڑوں میں اس کو کٹ کریں گے کیونکہ یہ پکنے کے بعد اپنے سائز سے اور بھی چھوٹی ہو جائے گی شرنک ہو جائے گی اور اسی طرح سے ہم ساری ترائی کو پہلے کٹ کر کر رکھ لیں گے اب یہاں پر دیکھیں ترائی کے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے اور اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہو اور ترائی کے ساتھ ہی یہاں پر میں نے سو گرام کی جتنی چنہ دال کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد دو گھنٹوں کے لئے رکھ دیا تھا سوک ہونے کے لئے کافی اچھے سے یہ بھیگ گئی ہے اب اس کو پکانے کے لئے ایک کڑائی میں ڈالیں گے ہم ایک چوتھائی کب کی جتنا مسترڈ آئل آپ یہاں پر کسی اور آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہو آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ایٹ کر لیجئے اور زیرے کو تھوڑا سا تڑکنے دیجئے اس کے بعد ہم اس پہ ایک چوتھائی ٹی سپون ڈالیں گے ہنگ تو ہنگ ڈائیجیشن کے لئے کافی اچھی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ دس سے بارہ کڑی پتے اور دو میڈیوم سائز کے پیاز ایٹ کر لیجئے اور ملا کر کے پیاز کو ہم میڈیوم فلیم پر فرائے کریں گے تو جب تک پیاز کو فرائے کر لیجئے جب تک کہ یہ ہلکی سی گلابی نہیں ہو جاتی اور تھوڑی سی شرنک نہیں ہو جاتی یہاں پر ہمیں پیاز کا کلر بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پر پیاز جو ہے وہ ہلکی سی براؤن ہونے لگی ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایک ٹی سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور ملا کر کے ہم اس کو بھی دو سے ڈائی منٹ کے لئے بھونیں گے جب تک کہ اس میں جو کچھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی اب یہاں پر دیکھیں ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کر لیتے ہیں آدھا ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایک ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر اور آدھا ٹی سپون اس میں ڈالیں گے بھونہ کٹا زیرہ اور اسے کے ساتھ یہاں پر میں ایک ٹی سپون کشمیری میچ ایٹ کر رہی ہوں آپ اس کی بجائے ریگولر والی جو لال مش ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو کشمیری میچ سے کلر کافی اچھا آئے گا اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور ان سارے مسالوں کو ہم اچھی طرح سے ملا کر کے پکائیں گے تو پانی ڈالنے سے مسالے جو ہے وہ جلیں گے نہیں اور اچھی طرح سے یہ پک جائیں گے اب یہاں پر دیکھیں آئل سیپریٹ ہو گیا ہے تو دو میڈیم سائز کے ٹی سپون بھر کر اس میں ڈالیں گے نمک تو نمک ڈالنے سے ٹی سپون کافی جلدی گل جاتے ہیں بہت اچھے سے یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں ملا کر کے ہم ٹاماٹر کو بھی اچھی طرح سے پکائیں گے تو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر لیجئے اور لو فلیم پر پکا لیجئے 3 سے 4 منٹ کے لیے جب تک کہ ٹاماٹر اچھی طرح سے سوفٹ نہیں ہو جاتے اب یہاں پر دیکھیں ٹاماٹر بھی کافی اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں بہت اچھے سے یہ گل گئے ہیں تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں یہ سوک کر کے رکھی بھی چانہ دال اٹ کریں گے تو دال کا پورا پانی نکال کر کے اس کو اٹ کر لیجئے گا اور چانہ دال کو ہم ان سارے مسالوں کے ساتھ اچھی طرح سے ملاتے ہوئے پکائیں گے جس سے کہ مسالوں کا فلیور بھی چانہ دال میں اچھی طرح سے آ جائے گا آدھا کپ میں اس میں پانی اٹ کر رہی ہوں کیونکہ چانہ دال کو ہم پہلے تھوڑا سا پکائیں گے اس کو پکنے میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے پانی ڈال کر کے اچھی طرح سے ملا دیجئے اور اب ہم اس کو کور کر لیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے لو فلیم پر اب یہاں پر دیکھیں تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پر چانہ دال جو ہے 50% تک پک گئی ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں یہ توری اٹ کریں گے اور توری کو ڈال کر کے ہم توری کو پہلے اچھی طرح سے اس کے ساتھ مکس کریں گے اور اس پوائنٹ پر ہمیں اس میں پانی وغیرہ بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ توری کا اپنا بہت سارا پانی نکلتا ہے اور اسی پانی میں چانہ دال اور توری جو ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے گی اچھی طرح سے گل جائے گی اور جب اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے گا تو ہم اس کو کور کر لیں گے اور لو فلیم پر اس کو پکنے دیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے اور جب 2 سے 3 منٹ ہو جائیں گے تو آپ دیکھو گے کہ اس میں کتنا سارا پانی نکلا ہے اور یہ جو توری ہوتی ہے اس میں کافی مقدار میں پانی ہوتا ہے مد کریے گا اگر آپ نے اس کو ڈرائے پکانا ہو تو کبھی بھی پانی مد ڈالیے گا آدھا ٹی سپون میں اس میں نمک اٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا تو نمک اور میرچے جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا اب پھر سے اس کو کور کر دیں گے اور لو فلیم پر پکائیں گے 5 سے 6 منٹ کے لیے جب تک کہ توری اور چانہ دال اچھی طرح سے پک نہیں جاتی اور یہاں پر دیکھیں تقریباً 6 سے 7 منٹ میں یہ اچھی طرح سے پک گئی ہے چانہ دال اور توری دونوں اچھی طرح سے پک گئے ہیں اور یہاں پر ہم چانہ دال کو بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں کافی اچھے سے یہ گل گئی ہے اس سے زیادہ آپ اس کو مد پکائیے گا ورنہ پھر یہ بہت زیادہ میش ہو جائے گی اور اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایک ٹی سپون ڈالیں گے کسوری میتھی ایک چوتھائی ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ایٹ کر لیجئے اور ان دونوں مسالوں کو بھی ہم سبزی کے ساتھ اچھی طرح سے ملاتے ہوئے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے پکائیں گے جس سے کہ ان مسالوں کا فلیور بھی ہماری سبزی میں آ جائے گا اس کے بعد اس میں مٹی بھر کر ہرہ دھنیا ایٹ کر لیجئے اور ملا دیجئے اور بہت زیادہ مزیدار سی بہت ہی آسان سی ہماری چانہ دال اور توری کی سبزی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو کور کر دیجئے گیس کی فلم کو آف کر دیجئے اور اس کے بعد ہم اس کو گرمہ گرم سرف کر لیں گے تو لنچ کے لیے ڈینر کے لیے یا پھر لنچ باکس کے لیے بھی آپ اس کو بنا کر تیار کر سکتے ہو چپاتی کے ساتھ پراتے کے ساتھ یا پھر چاولوں کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہو بہت ہی زیادہ ہیلدی اور ٹیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سبزی بہت ہی ہیلدی بھی ہوتی ہے اور اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان بھی ہے اور جن کو بھی یہ سبزی پسند نہ ہو تو آپ اس طریقے سے ایک بار بنا کر دیکھئے ان کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آئے گی تو بہت ہی زیادہ آسان اور مزیدار سی توری اور چنہ دال کی سبزی کی اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اگر ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ